اسلام لکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے ستائیس جون دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر فلسطین سے اسرائیل سے تازہ ترین اہم خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام اسرائیل کی غاصب سہیونی فورشز فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کو گرا کر یہودیوں کے گھر بنا رہی ہیں فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہیں اور فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے مزید یہودی بستیاں بسائی جا رہی ہیں آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی غاصب سہیونی فورشز کی جانب سے سہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی علاقوں میں مزید پانچ ہزار سے زائد یہودیوں کے گھر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے یعنی فلسطینی زمینیں ہیں ان پر قبضہ کر کے ان کی جگہ پر تقریباً پانچ سے چھ ہزار کے درمیان جو نئے گھر ہیں وہ یہودی خاندانوں کے بنائے جائیں گے اور یہودیوں کو ویسٹ بینک کے علاقوں میں فلسطینیوں کے علاقوں میں آباد کیا جائے گا اس حوالے سے اسرائیلی حکومت نے منظوری دے دی ہے تو جب سے نیتن یاہو کی حکومت قائم ہوئی ہے پچھلے پانچ سے مہینوں سے فلسطینیوں کے علاقوں میں یہودیوں کی بستیوں کی تعمیرات کا جو سلسلہ ہے وہ تیز ہو چکے ہیں جو اقوائی متحدہ کے قوانین ہیں جو عالمی اصول ہیں ان کی روشنی میں اسرائیل فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے لیکن اسرائیل فلسطینیوں کی زمینوں پر آئے روز قبضہ کر رہا ہے چنانچہ ناظرین کرام جنین کے علاقے میں نابلس کے علاقے میں یہاں تک کہ بیت المقدس کے آس پاس کے علاقوں میں شدید جو اشتیال انگیزی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے چونکہ اسرائیلی یہودی فورسے سے وہاں جو موجود فلسطینی مسلمان ہیں ان کے گھروں کو گرا دیتے ہیں اور ان کی زمینوں پر یہودیوں کے قبضے کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں چنانچہ پچھلے دو تین ہفتوں سے ویسٹ بینک کے اندر حالات کافی تلخ ہیں جنین کے اندر جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں نابلس کے اندر جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ویسٹ بینک کے اندر حالات کافی خراب ہیں گدشتہ روز آپ جانتے ہیں جنین کے علاقے سے فلسطینی مجاہدین نے دو میزائل حملے کیے ہیں اسرائیل کے خلاف اور اب فلسطینی مسلمانوں کی جانب سے اعلان جنگ کیا گیا ہے کہ جو فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے یہودی گھر بنائے جائیں گے ہم ان کو صفہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ان کو دھماکوں سے اڑا دیں گے اور ہم یہودیوں کو اپنی زمینوں میں آباد ہونے نہیں دیں گے یہ معاملہ پچھتر سال پرانے ہیں پچھتر سال قبل جب یہودیوں کو زبردستی پکڑ کر دنیا بھر سے لائے گیا اور فلسطینی زمینوں میں آباد کیا گیا اور اسرائیل نام سے ایک ناجائز ریاست کا قیام کیا گیا اس کے بعد سے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آپ تصور کریں کہ فلسطین کو بطور ریاست نہ تو اسرائیل تسلیم کرتا ہے نہ ہی فلسطین کے نام کو اسرائیل مانتا ہے اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف دنیا میں اسرائیل نام کا ملک ہے فلسطین نام کا کوئی ملک نہیں ہے تو جب اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اس طرح کی نفرت کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح کی بغض کا اظہار کرتا ہے تو کیا فلسطینی مسلمان اسرائیل نام سے کسی ملک کو مان سکتے ہیں یقینا نہیں مان سکتے تو اب حالات کافی تلخ ہیں اور جتنے بھی مضاحمتی گروپ ہیں انہوں نے اسرائیل کی جو نئی یہودی عبادکاری ہے اس کے خلاف انتقام اور بدلے کا اعلان کیا ہے حماس کی جانب سے الجہاد الاسلامی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم فلسطین کے اندر یہودیوں کو بسنے نہیں دیں گے اور یہودیوں کے گھروں کو تباہ کریں گے اور یہودی سہیونی عبادکاروں کو ختم کریں گے اگر وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے اپنے گھر بسائیں گے چنانچہ ناظرین اکرام اس حوالے سے اسرائیل کی جو انٹلیجنس ایجنسی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دراصل ویسٹ بینک کے اندر فلسطین کے اندر ایران داخل ہو چکے ہیں ایران فلسطین کے مضاحمتی گروپوں کو اسلحہ دے رہا ہے انہیں مزائل دے رہا ہے انہیں مدد دے رہا ہے اور انہیں پیسے دے رہا ہے مضاحمتی گروپ ہیں ان میں جو لڑنے والے جنگجو ہیں ان کو مدد ایران سے مل رہی ہے اور ان کو پیسہ مہانہ تنخواہ بھی ایران دے رہا ہے لہٰذا ویسٹ بینک کے اندر فلسطین کے اندر اسرائیل کو ایک بڑا آپریشن کرنا چاہیے اور اسرائیل کو ایران کے جو جنگجو ہیں یا ایران کی مدد کے لیے یا ایران کی حمایت سے لڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو فلسطین سے ختم کرنا چاہیے یہ اسرائیل کے لیے بڑا خطریں ہیں یہ اسرائیل کی سہیونی انٹریجنس ایجنسیاں اور ان کے جو یہودی افسران ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے یعنی اسرائیل کے اخبارات میں جو رپورٹیں آئی ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران جو فلسطین کے جہادی گروپ ہیں ان کو اپنے ہاں دعوت دے رہا ہے انہیں پیسہ دے رہا ہے ابھی حال ہی میں حماس کا ایک گروپ ہیں اور جہاد الاسلامی کا ایک گروپ ہیں وہ ایران کے وزر پر گیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے اور ایرانی سپریم لیڈر لی خامنائی سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ایران ہے یہ فلسطین کے اندر داخل ہے اور یہ فلسطین کے اندر اسلحہ ہتیار اور میزائل پہنچا چکا ہے جو وہاں کے جہادی گروپ اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہے ہیں لہٰذا فلسطین کے خلاف ایران کے نام پر بڑے بڑے حملے کیے جائیں اٹیک کیے جائیں یہ ناظرین اکرام دعوے کیے جا رہے ہیں جو اسرائیل کی ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شدید جو حالات ہیں وہ فلسطین کے اندر خراب ہو سکتے ہیں لیکن جو اسرائیل کی یہودی عبادکاری ہے اس کے خلاف جتنے جہادی گروپ ہیں جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا مضاحمتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ اب تک چھے مہینوں میں یہ جو پچھلے چھے مہینے گزرے ہیں سال دوہزار تئیس کے ان چھے مہینوں میں تقریباً پانچ سو سے زائد فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں دوہزار سے زائد فلسطینی مسلمان گرفتار ہوئے ہیں اور تقریباً ڈیر سو سے زائد یہودی زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں اور اس وقت بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالات کافی تلخ ہیں جنگ کا محول ہے حالات کشید ہیں روزانہ مسجد اقصہ پر حملے ہوتے ہیں یہودیوں کو مسلح پروٹکول کے ذریعے سے مسجد اقصہ میں داخل کر جاتا ہے اور مسلمانوں کی دیگر علاقوں میں جو مسجدیں ہیں ان پر حملہ کر کے قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے یہ روزانہ کے معمولات ہیں اسرائیل کے اور روزانہ فلسطینی مسلمانوں کو گرفتار اور شہید بھی کیا جاتا ہے اب جو اسرائیل کی یہودی حکومت نے جو فلسطینی علاقوں میں یہودی عبادکاری کا اعلان کیا ہے اس پر امریکہ نے بھی اسرائیل کو تماشا جڑا ہے اسرائیل کے حوالے سے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ویسٹ بینک کے اندر فلسطینی علاقوں میں مزید یہودی عبادکاریاں نہیں کر سکتا ہے یہ جو پانچ ہزار سات سو کے قریب جو مزید سیٹلمنٹس کا اعلان کیا گیا ہے ہم اس کے مضمت کرتے ہیں اور امریکہ اسرائیل کو خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ مزید یہودی عبادکاریوں کو نہیں رکے گا تو اس سے حالات اسرائیل کے لئے خراب ہوں گے اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی ہے اشتیال انگیزی ہے وہ بڑے گی اور اس سے اسرائیل کو نقصان ہوگا اور امریکہ مزید اسرائیل کی سپورٹ نہیں کر سکے گا یہ اس امریکہ کی جانب سے بیان دیا گیا ہے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امریکہ یہ لولی پاپ دے رہا ہے یہ مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے ورنہ امریکہ پسے پردہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ اور برطانیہ اور اسی طرح سے یورپ کی امام پر ہی اسرائیل اس طرح سے دندناتا ہے ورنہ اسرائیل میں اتنی جورت نہیں تھی کہ وہ فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے وہ اپنے یہودی ازائیم کو اسرائیلی سہیونی ازائیم کو پرموٹ کرتا اور آج بھی مغرب اور یورپ اگر اسرائیل کی پشپنائی سے پیچھے ہٹ جائیں تو اسرائیل ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا ہے یہ بعض لوگوں کی رائے ہیں لیکن بہرحال جو عالمی سطح پر اسرائیل کی جو حصیت ہے یا جو عالمی سطح پر اسرائیل کا جو آئینہ یا چہرہ ہے وہ بے نکاب ہو رہا ہے اور اسرائیل کا جو ظلم ہے وہ بھی بے نکاب ہو رہا ہے عالم اسلام کو اس حوالے سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے ترکی کی جانب سے مضمت کی گئی ہے مزید یہودی عبادکاری کے حوالے سے اور ترکی نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت اور مدد جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں کہ مسجد اقصہ فلسطین اور مسلمانوں پر ظلم بند کر دی جائیں یہ ترکی کی جانب سے ردعمل آئے ہے اسی طرح کر ردعمل افغان طالبان نے بھی اپنے تازہ بیان میں دیا ہے دوسری طرف اگر ہم اسرائیل سے بات کریں تو اسرائیل کے اندر اس وقت خونی بغاوت پھوٹی ہوئی ہے اور خونی بغاوت کی جو آگ ہے وہ اسرائیل کی سڑکوں پر لگ چکی ہے اور یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے چنانچہ میرے سامنے اس وقت اسرائیل کے اخبارات کی یہ رپورٹ موجود ہے یوروشنم پوسٹ کی میرے سامنے رپورٹ ہے ہیرٹس کی رپورٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہنڈرز آف پورٹیسٹرز سیٹ فائز بلوک روڈز آؤٹسائیڈ جسٹس منسٹرز ہوم کہ سیکڑوں یہودی مسلح آبادکاروں نے سڑکوں کو بلوک کر دیے ہے اور روڈز پر آگ لگا دی ہے اور اسرائیل کا جو وزیر عدل و انصاف ہے یا عدالتی جو منسٹر ہے اس کے گھر کا محاصرہ یہودیوں نے کر لیے ہے اس حوالے سے اورپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ کہ دراصل اسرائیل کے اندر عدالتی اصلاحات کے نام پر جو کالے قوانین ہیں وہ منظور کیے جا رہے ہیں اس لیے عوام بڑی تعداد میں بفر چکی ہے اسرائیلی یہودی عبادکاروں نے اسرائیلی یہودی وزیر کے گھر کا محاصرہ کر لیے ہیں بلکل اسی طرح سے محاصرہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کا بھی کیا جا چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر ہفتے کو ہر ویکنڈ کو نکلتے ہیں پروٹیس کرتے ہیں اور مرداباد نیتن یاہو کے نعرے لگاتے ہیں مرداباد نیتن یاہو کی کٹر الٹرارٹرس یہودی حکومت کے نعرے لگاتے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو خانہ جنگی ہے یا جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور حالات پہلے سے زیادہ تلخ ہو چکے ہیں اسرائیلی عوام تقسیم ہو چکی ہے ایک طرف الٹرارٹرس یہودی ہیں مذہبی کردر قسم کے یہودی ہیں تو دوسری طرف سیکولر لبرل یہودی ہیں جو اسرائیل کی عادی سے زیادہ عوام ہے یعنی ساٹھ سے ستر فیصد عوام ہے وہ مذہبی یہودی نہیں ہیں بلکہ وہ سیکولر لبرل یہودی ہیں اور وہ اسرائیل کے اندر موجودہ نیتن یاہو کی مذہبی یہودی حکومت کے خلاف ہیں اور پچھلے پچیس ہفتوں سے اسرائیل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں یہودی نکل کر بغاوت کا اعلان کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ایک کٹر قسم کی یہودی ریاست بننے نہیں دیں گے بلکہ اسرائیل ایک سیکولر لبرل ڈیموکریٹ ملک ہے اس کی بنیادوں کو نہیں ہلانے کی اجازت دی جائے گی چنانچہ اب بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور اسرائیل یہودی مظاہرین کے درمیان چھڑپے ہوئی ہیں چھڑپوں کے اندر کئی یہودی زخمی ہوئے ہیں اور کئی یہودی گرفتار ہوئے ہیں اور جیلوں میں ڈالے گئے ہیں یہ کہانی پچھلے پچیس ہفتوں سے چل رہی ہے اور پچھلے پانچ سالوں سے اسرائیل سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے کوئی مستقل حکومت ہے پانچ سال تک حکومت نہیں کر پائی ہے اسرائیل کے اندر کوئی مستقل حکومت یا کوئی ایک پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر پاتی ہے اور اس وقت جو قوانین کی تبدیلی ہے اس پر بڑی لڑائی چل رہی ہے جو یہودی کٹر قسم کے ہیں وہ اور جو سیکلر یہودی آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں اہل نظر یہ بتاتے ہیں کہ پچھتر سال کے بعد یہودی ریاست تباہ ہونے لگی ہے یہ مقافات عمل ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے جو اسرائیل پر نازل ہے اس حوالے سے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے اور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ موقع غنیمت ہے یعنی یہ غنیمت کا موقع ہے اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور فلسطین کی ازادی کے لیے جتنا ہو سکے کردار ادا کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے مسجد اقصہ کو گرانا چاہتا ہے مسجد اقصہ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس کے خواب پورے نہیں ہو سکے ہیں انہوں نے دوہزار بارہ تیرہ میں یہ منصوبہ پورا کرنا تھا کہ فلسطین کو ختم کر کے مسجد اقصہ گرا کر یہودیوں کا تھر ٹیمپل تعمیر کر دی جائے لیکن آج تک وہ یہ خواب پورا نہیں کر سکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے لیکن یہاں پر امتحان ہے عالم اسلام کا امت مسلمہ کا کہ کون فلسطین کے لئے قبلہ اول کے لئے مسلمان مظلوموں کے لئے کیا قدردار ادا کرتا ہے جب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ سامنے فلسطین کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کے وزید معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں سے نشر کرنے اپنی رائے کومیٹس اور ویٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں یعظت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ